ایک ترجمان لیڈی کل رات میں ٹی وی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گئے نیایتی گستا خانہ الفاظ استعمال کی اور اپنے چینل کے ذریعے کافی سرکار کے تعلق سے گستا خانہ الفاظ کا استعمال کیا گیا اور کافی وہ وائرل بھی ہوا نقیب ملت پر اسفرہ سو دینی صاحب صدر مجلی زکری پارلیمنٹ کی ادھائیت پر حیدر آباد سیٹی پولیس کمیشنر جناب سیوی آنند صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں حضرت مولانا سید قبول پاشا شتاری صاحب متزول اللہ علی مولانا حسامتین سانی جاپر پارس صاحب مولانا حامید نومت خان صاحب مولانا دیاودین نیر صاحب مولانا سید لیسار حسین حیدر آقا صاحب اور مولانا اولیاء حسین مرتوہ پارس صاحب مولانا عاصف عمری صاحب تمام اس میں شریک رہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے اور ایف آئی آر کیا جائے ان کو فوری گرفتار کیا جائے لہا کہ اگر پولیس اور حکومت سختی بڑھتے گی تو آئندہ کسی کی بھی جورت نہیں ہوگی اچھی گستاخی کرنے کے لیے جیاز ہم چاہتے ہیں کہ حالانکہ عوام امن و آمان کی برخراری میں برابر تعاون کرتے جا رہے ہیں لیکن یہ شرپسن انہاصر مختلف وقفے وقفے سے شرنگزی بیانات دے کر خصوصاً مسلمانوں کی دیرازاری کر کے ان کے دلوں کو مجروح کر کے جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ قابل مضمت ہے کمیشنر صاحب نے تمام سے تفصیلات حاصل کیا اور اس کے بعد تحریری طور پر ان کو یاد داج بھی پیش کی گئے انہوں نے تیخن جا کے میں اس تعلق سے سخت سے سخت ایکشن لوں گا اور اس تعلق سے میں جو بھی اقدام افعار کروں گا انہوں نے وعدہ کیا انشاءاللہم کوئی توقع ہے کہ وہ افعار لے کے اس کا جواب دیں گے شکریہ مولانا سید آئمد پانچا خادوری محضوب ایمیلے یا خودپورا کہ ہمرا ایک سرکردہ علماء کرام کا باب کمیشنر صاحب سے مباقات کیا اور اپنا میمورانٹم بیش کیا حقیقت یہ ہے کہ سی مہینے سے مسلسل دلازار نفرت انگیز ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ مسلمان اور دیگر اپنای وطن امن و امان کے ساتھ زندگی بزار رہا ہے یہ بدامنی پیدا کرنے کے لیے ایسی شرنگیزی ایک قاتون کی طرف سے ہوئی ہے ہم اس کی مدہمت کرتے ہیں اور ہم اپنے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مجھتاقی کو ہر خیط پرداشت نہیں کرتے لہذا یہ دیاستی حکومت اور مرکزی حکومت اس ممرانزم پر آگے بڑھائیں اور جو کچھ امن و امان کی فضاء پر خرار رکھنا ہے اس کے لیے راہیں تلاش کریں ہماری دعا ہے کہ یقیناً ملک امن و امان کے ساتھ زندگی بزارے گا واقر رزاوانا الحمدللہ